بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی 23 سال سے پاکستان میں اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے کہ یہاں معاشرے اور ریاست کی تعمیر دیانت اور انصاف کے ان اصولوں پر کی جائے جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں اس کے پیش نظر پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا ہے جو خلافت راشدہ کے نمونے پر کام کرے ظلم ناجائز استحصال اور اخلاقی بیراہروی کی ہر شکل کو مٹائے اور زندگی کے ہر پہلوں میں عدل قائم کر دے جو ایک خادم خلق ریاست ہو ہر شہری کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کی زمانت دے تمام جائز ذرائع سے ملک کی دولت بڑھائے اور اس دولت کی منتفانہ تقسیم کا انتظام کرے جو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست ہو عوام اپنی آزاد مرضی سے جن لوگوں کو اس کا اقدار سوفنا چاہیں وہی انتخابات کے ذریعے سے برسر اقدار آئیں اور جنہیں اقدار سے ہٹانا چاہیں ان کو انتخابات کے ذریعے سے بہ آسانی ہٹا سکیں انہی مقاسد کے لیے جماعت آئندہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے ملک کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں کی قربانیوں سے قائم ہوا ہے اور یہ قربانیاں انہوں نے اس غرض کے لیے دی تھی کہ یہاں وہ اسلامی احکام اور اسکلوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اس لیے یہاں کسی نظریاتی کشمکش کا کوئی جواد نہیں ہے یہ بات ہمیشہ کے لیے تیشدہ سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے پاکستان کا قیام اس وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ مسلمانوں نے نسل علاقے زبان اور طبقات کے تمام تعصبات کو دل سے نکال کر محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے قیام کے لیے متحدہ جدوجہت کی تھی اسی اتحاد کی بدولت وہ علاقے مل کر ایک ملک بن گئے جن کے درمیان نہ زبان ایک تھی نہ رہن سین کا طریقہ ایک تھا اور نہ کوئی جغرافی اتصال پایا جاتا تھا آج بھی یہی اتحاد اس ملک کی وحدت و سالمیت کے لیے واحد زمانت ہے ملک کی آبادی کے مختلف اناثر میں یگانگت کی احساس کو برقرار رکھنے اور نشو نمہ دینے کے لیے یہ قطعی ناغذیر ہے کہ اس اسلام پر عمل کیا جائے جس کے نام سے یہ ملک وجود میں آیا ہے اور سیاسی معاشرتی اور معاشی حیثیت سے مکمل انصاف قائم کیا جائے جس سے ملک کے تمام علاقے اور باشنگان ملک کے تمام گروہ اور طبقے اپنے حقوق کے معاملے میں پوری طرح مطمئن ہوں جماعت اسلامی نے اپنے اسی نقطہ نظر کے مطابق ایک مفصل منشور مرتب کیا ہے جس میں آئین قانون نظم و نصد تعلیم مذہبی و اخلاقی اصلاحات معاشی اصلاحات قومی صحت اسلامی فرقوں کے حقوق غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق خارجہ پولیسی اور پارلمانی پولیسی کے بارے میں جماعت کے پروگرام کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے آئین کے مسئلے کو لیا گیا ہے آئیندہ انتخابات کے متعلق یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی وجود میں آئے گی اس کو ایک سو بیس دن کے اندر ملک کا آئین بنانا ہوگا اور اس کی طرف اقتدار صرف اس صورت میں منتقل ہوگا جب وہ مقررہ مدد کے اندر آئین بنا لے گی اور اس کے بنائے ہوئے آئین کو صدر کی توسیق حاصل ہو جائے گی ہم نے اپنے منشور میں اس کام کو ممکن اور آسان بنانے کے لیے یہ بات تجویز کی ہے کہ قومی اسمبلی نئے سرے سے کوئی آئین بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ انیس سو چھپن کے آئین میں چار ضروری ترمیمات کرنے کے بعد اس کو ملک کا آئین قرار دے دے تاکہ اقتدار جلدی سے جلدی عوام کے نمائندوں کی طرف منتقل ہو جائے اور ایک جمہوری حکومت ملک میں کام کرنا شروع کر دے باقی جو تغیر و تبدل بھی اس آئین میں کرنا مطلوب ہو وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے وہ چار ترمیمیں جو انیس سو چھپن کے آئین میں ہم کرنا چاہتے ہیں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی ون یونٹ کی تنسیخ مغربی پاکستان کے سردی علاقوں کو پاکستان میں پوری طرح ضم کر لینے اور ملک کی سالمیت کو محفوظ رکھتے ہوئے صوبوں کو مکمل علاقائی خودمختاری دینے کے بارے میں ہائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترمیموں کے بعد یہ آئین ملک کے موجودہ حالات کے مطابق ہو جائے گا اور اس پر جمہوری حکومت اپنے کام کا آغاز کر سکے گی مشرقی پاکستان کی معاشی پرسماندگی دور کرنے اور اس کو ہر لحاظ سے مغربی پاکستان کے برابر لانے کے لیے ہمارے منشور میں ایک واضح پروگرام پیش کیا گیا ہے جس کے چند نمائیں اجزاء یہ ہیں ایک مشرقی پاکستان کے کمائے ہوئے ذر مبادلے کو مرکزی مساریف میں اس کا حصہ رسدی وضع کرنے کے بعد پورا کا پورا مشرقی پاکستانی میں صرف کیا جائے اور جب تک معاشی نامساوی رفع نہ ہو بیرونی قرضوں اور غیر ملکی انداد کی تقسیم میں اس کو ترجیح دی جائے گی دو کرنسی، ذر مبادلہ، مرکزی بینک کاری اور بیرونی تجارت وغیرہ امور کے انتظام کے لیے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی ارکان کی تعداد مساوی ہوگی اور ان کا انتخاب قومی اسمیلی کے ہر علاقے کے ارکان علاہدہ علاہدہ کریں گے تین مشرقی پاکستان میں سرمایہ کی تشکیل اور سرمایہ کاری کی ہر طرح حوصلہ افضائی کی جائے گی چار مشرقی پاکستان کے جتنے ڈپوزٹ اور پلیمیم بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو وصول ہوں گے وہ پوری طرح وہیں استعمال کیے جائیں گے تانچ ملک کے وسائل کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ دونوں بازوں میں فیکس آمدنی مساوی ہو جائے چھے مرکزی ملارمتوں میں آئندہ تقرارات آبادی کے تناسب سے کیے جائیں گے سات مشرقی پاکستان کو دفاع کے معاملے میں ہر لحاظ سے خود کفیل بنایا جائے گا اور اس پر عمل درامت کے لیے ایک ڈیفنس کانسل قائم کی جائے گی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے ارکان کی تعداد مساوی ہوگی آٹ بحریہ کا ہٹ کارٹر مشرقی پاکستان منتقل کر دیا جائے گا اور فوج اور فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر انچیف مستقل طور پر مشرقی پاکستان میں متعین کیے جائیں گے نو مشرقی پاکستان میں سیلابوں کی روک تھام گنگا اور ٹیسٹا دریاؤں پر بہراجوں کی تعمیر برم پترہ بہراج اور پل کے منصوبے اور آپ پاسی کے منصوبوں کو عمل میں لانے کے لئے خصوصی نظامات کیے جائیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے منشور میں ملک کے قانونی نظام کی اصلاح کے لئے بہت سی تجاویز پیش کی ہیں جن میں خاص طور پر چار چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے ایک اسلام کے ان تمام احکام کو قانونی حیثیت دینا جو ایک اسلامی مملکت میں غائج ہونے چاہیے اور خاص طور پر ان اخلاقی برائیوں کو ممنوع قرار دینا جنہیں اسلام عضروع قانون روکنا چاہتا ہے دوسرے عورتوں کو شریعت کے عطا کردہ حقوق دلوانے کے لئے قوانین بنانا تیسرے شخصی آلادی اور اظہار رائے کی آلادی پر ناروہ پابندیوں کو ختم کرنا چوتھے انصاف کو آسان اور سستا بنانا مسلمانوں کو اسلامی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانے کے لئے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تمام ذرائع نشر و ابلاغ اور ذرائع تعلیم سے کام لے کر مسلم عوام میں اسلامی عقائد اور تعلیمات کا ضروری علم پھیلائے جائے مساجد کو مسلم معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جائے اور ان کے لئے تربیت یافتہ امام اور خطیب تیار کیے جائیں عقاف کا صحیح انتظام کیا جائے مسلمانوں کو دینی فرائز کی ادائیگی کے لئے ترغیب بھی دی جائے اور تمام ممکن سہولتیں بھی باہم پہنچائی جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بحیثیت مجموعی ملک کی اخلاقی اصلاح کے لئے بڑے پیمانے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جائے ان اسباب کو رفع کیا جائے جن سے جرائم اور بداخلاقیوں کو فروغ نصیب ہوتا ہے اور عوام میں اتنا اخلاقی شعور پیدا کیا جائے کہ وہ شہریوں کی حیثیت سے خود اپنے فرائز اور ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لئے معاشرے کی تعمیر میں ہم تعلیم کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کے لئے ہم نے ایک مفصل پروگرام بنایا ہے جس کی نمائی خصوصیات یہ ہیں ملک میں اس وقت جو کئی کئی تعلیمی نظام رائز ہیں اور ان کو بتدریش ختم کر کے ایک ہی نظام رائز کیا جائے گا جس میں تعلیم صرف علوم و فنون پڑھانے تک محدود نہ ہوگی بلکہ ہر شعبے میں لازمی طور پر اخلاقی تربیت بھی شامل ہوگی تاکہ معاشرے اور ریاست کے لئے خدا ترس اور فرد شناس کارکن تیار ہو سکے کم سے کم مدت میں ملک سے ناخواندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی ابتدائی تعلیم لازمی اور مفت اور سانوی تعلیم مفت کر دی جائے گی اور تعلیم کو سستہ کیا جائے گا تاکہ کوئی باصلاحیت نوجوان آلہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے گی استادوں کے لئے معقول معافضے بہتر شرائط کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے ان کی تربیت کے لئے بہتر انظامات کیے جائیں گے تاکہ وہ نہ صرف اچھے معلم ہوں بلکہ شاگردوں کے لئے اخلاق کا بھی اچھا نمونہ بن سکیں اور ان کے تقرر میں صرف ان کی علمی اصنادی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے افکار اور صحت و کردار کے لحاظ سے ہماری نئی نسلوں کو تعلیم بینے کے اہل ہیں اصلاد فضاء پیدا کی جائے گی اور یونیورسٹیوں کو قومی تعلیمی پالیسی کے حدود کے اندر پوری طرح خودمختارانہ حیثیت دی جائے گی قومی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنائے جائے گا اور عربی زبان ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جائے گی تعلیمی اداروں میں فوجی تربیت کا انتظام کیا جائے گا تاکہ نوجوان ملک کے دفاع کے لئے تیار ہو سکیں ہمارے منشور میں نظم نسل کی اصلاح کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے کیونکہ ملک کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے کوئی اچھے سے اچھا پروگرام بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو چلانے کے لئے ایک دیانتدار فرس شناس اور عمدہ اہلیت رکھنے والی انتظامیاں موجود نہ ہو اس مقصد کے لئے جو تدابیر ہم نے تجویز کی ہیں ان میں سے چند نمائع تدبیریں یہ ہیں کوئی سرکاری ملازم جو اپنی جائز مالی حیثیت سے زیادہ بلند میعار زندگی اختیار کرے یا جائدات پیدا کرے اس کا بلا تاخیر محاسبہ کیا جائے ایک ایسا عالی اختیارات رکھنے والا محکمہ قائم کیا جائے جو سرکاری افسروں کے ظلم اور اختیارات کے بیجا استعمال کی شکایات سنے اور ان کے فوری تدارک کا احتمام کرے جن اداروں میں سرکاری ملازمتوں کے لئے کارکنوں کی تربیت کی جاتی ہے ان میں اخلاقی اور دینی تربیت لازمی طور پر شامل کی جائے تاکہ اہلیت کے ساتھ ساتھ حکومت کی افسروں میں دیانتداری اور فرض شناسی بھی پیدا ہو نظم و نسخ پر کسی ایک سرویس کی اجارداری قائم نہ رہنے کی جائے اور حکومت کے مخصوص فنی شعبوں کی سربراہی پر انہی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مقرر کیا جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے ملک کے معاشی نظام کی اصلاح کے لئے کیا پروگرام پیش کیا ہے ہمارا یہ پروگرام چار بڑے بڑے عنوانات پر مشتمل ہے زراعت، سنت و تجارت، مزدوروں اور کم تنخواہ پانے والی ملازموں کے حقوق اور عام معاشی اصلاحات زراعت کے معاملے میں جو اہم اصلاح ہم نے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک جاگرداریوں کا تعلق ہے خواہ وہ نئی ہو یا پرانی ہو ان کو قطعی ختم کر دیا جائے اور جہاں تک ان ذریع املاک کا تعلق ہے جو پہلے سے لوگوں کی ملکیت میں چلی آ رہی ہیں وہ اگر ایک خاص حد سے زائد ہوں تو زائد حصے کو منصفانہ شرعہ پر خرید لیا جائے یہ حد مغربی پاکستان کے خیز علاقوں میں سو اور دو سو آئیکل کے درمیان اور مشرقی پاکستان میں سو بھی گاؤ گی کم پیداواری صلاحیت کی زمینوں کے لیے اسی میعار کے لحاظ سے مختلف حدیں مقرر کی جائیں گی اس طریقے سے جو زمینیں حاصل ہوں گی انہیں غیر مالک کاشتکاروں اور اقتصادی حد سے کم زمین کے مالکوں کے ہاتھ آسان اقصاد پر فروخت کر دیا جائے گا اور یہی طریقہ سرکاری املاک اور نئے بیراجوں کے ذریعے سے قابل کاشت ہونے والی زمینوں کے معاملے میں بھی اختیار کیا جائے گا ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو گزارے کے قابل زمین حاصل ہو جائے پچھلی ناہمواریوں کو دور کرنے کے بعد ہم کلیتا شرع قوانین پر یہ اعتماد کریں گے کہ ان کے نفاظ کی وجہ سے آئندہ کوئی زمینداری ناجائز یا مشتبہ طریقوں سے پیدا نہ ہو سکے گی اسی طرح جب بٹائی اور ٹھیکے کے بارے میں شرع احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے گی اور تمام ناجائز طریقوں کو بند کر دیا جائے گا تو کوئی زمینداری ظلم کی شکل اختیار نہ کر سکے گی مغربی پاکستان میں گزارہ یونٹ تک اور مشرقی پاکستان میں دس ایکر تک ارازی کے مالکوں کو مال گزاری سے مستثنہ کر دیا جائے گا ہمارے نزدیے کی یہ انصاف نہیں ہے کہ انکم ٹیکس کے معاملے میں تو ایک حد مقرر کی جائے جس سے کم آمدنی رکھنے والے پر کوئی ٹیکس آئے نہ ہو مگر زمین کے مطالق کوئی حد نہ رکھی جائے اور گزارے سے کم زمین رکھنے والوں پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے مال گزاری کی تشخیص کے معاملے میں بھی ہم انکم ٹیکس کا یہ اصول نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ کم آمدنی رکھنے والوں پر نسبتاً کم اور زیادہ آمدنی والوں پر نسبتاً زیادہ مالیہ آئیت کیا جائے اس عمر کا پورا انتظام کیا جائے گا کہ کاشتکاروں کو ان کی پیدا کردہ آجناس کی معقول قیمت ملے اور ان کے حصے کا فائدہ بیچ کے لوگ نہ لے اڑیں خصوصاً پٹسن، کپاس، تمباکو، گنے اور دوسری تجارتی فضلوں کے معاملے میں ہر بیجا استحصال کا صدباب کیا جائے گا دے ہی علاقوں میں ایسی سنتوں کو رواج دینے کی کوشش کی جائے گی جن سے بیروزگاری بھی دور ہو اور جراعت پیشہ آبادی کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے